موسیقی 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 منع سکتے ہو اور یہ جو خرپتوار والی مشین تھی یہ ایک ایسی مشین میں سوچا کہ خرپتوار کے لیے لوگ کیٹ نہ سکے یا خرپتوار نہ سی دوائیوں کا پریغوب کرتے ہیں کیونکہ وہ خرپتوار ہٹتا نہیں تھا اس لیے وہ خرپتوار نہ سی دوائی کا پریغوب کر کے اس کو جلاتے تھے لیکن اس کے اوپر فسل کے اوپر بہت فرباہ پڑھتا تھا جی اس لیے میں نے ایسی مشین یہ مشین بنائی اور خرپتوار جو تھا اس کا وہ کچرا کر کے زمین میں دبا دیتے تھے تو اس میں کیا ہے کہ ہری خاد کے روپ میں وہ کام آتے تھے اور اگر ہمارے راجستان میں تھوڑی بارس کے بھی کمی رہتی ہے تو وہ ہری خاد پسل کو ہری رہنے کی وجہ سے پانے کی پورتے بھی کرتے تھے کچھ دن اگر دس پندرہ دن لیڈ سے بارس ہوتی ہے تو وہ اس کو پورتے کرتے تھے چلیے اس کے بعد آپ کسی دوسری مشین پہ آئے اس کے بعد آپ نے دوسری مشین بنانا شروع کیا کیونکہ آپ کو اتصاہ آپ اتصاہیت ہو گئے تھے کہ لوگ آپ سے بات کرنے لگے ہیں آپ کے پاس فون آنے لگے ہیں دوسری مشین کونسی بنایا دوسری مشین میرے دماغ میں تھے کہ پیاج کی جو کھدائی کرنے کے لیے بہت زیادہ لیبر لگتے تھے تو اس پہ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اور کچھ کسانوں نے بولا بھی آپ ایسی مشین بنائے تو پیاج کھدائی کی مشین بنا سکتے ہو آپ تو اس کے اوپر آپ تھوڑا دیکھئے تو میں نے سوچا بھی ایسی مشین ہم بنا بھی سکتے ہیں کچھ یہ دماغ میں آیا میرے کو آئیڈیا کی یہ مشین بھی میں بناؤں گا اور کسانوں کو بھی پھائیدہ ہو سکتا ہے تو میں نے اینائیپ سے بھی سمپرک ہو گیا تھا میرا اور اینائیپ میں سمپرک ہونے کی وجہ سے میرے کو جو ہمارے گاؤں کے نزدیک داتا رام گڑ کے سنڈا رام جی تھے وہ اینائیپ میں ہی کام کرتے ہیں اور اینائیپ یہ ایک ایسی سنستہ ہے جو میرے جیسے انوییٹر یا کسان ویگیا نکو کو بہت آگے بڑھانے چاہتے تھے تو میں نے ایک کھالی چیتر بنا کے دیا ان کو تو وہاں گئے لے کے گئے ان کو وہ سلیکٹ ہوا تو اس کے اوپر میرے کو اینائیپ نے دو لاکھ روپے دیئے تھے مشین بنانے کے لئے وہ پہلی پرسکار راشی تھی آپ کی پرسکار راشی نہیں تھی وہ سہیوگ راشی تھی تو پھر میں اس کے اوپر لگ گیا اور میرا منوبل اور بڑھ گیا وہ پیسے کچھ خرچ کرنے کے لئے پیسے بھی مل گئے انویشن میں اتنے پیسے خرچ ہوتے گی پورا مطلب دھیانی رہی رہتا ہمارے پریوار کیسا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے صرف میں انویشن میں لگ گیا جتنے بھی پیسے آتے وہ انویشن میں میں خرچ کر دیتا تو پھر دیرے دیرے میں نے ایک پہلا موڈل بنایا اور کھیت میں جا کے اس کو کوشش کرے کی بھائی اس کو چلائیں گے ہم اب پریٹیکل کرنا ضروری ہوتا ہے ہر چیز کا تو پھر ہمارے وہاں پیاز ہوتے نہیں تھے اس لئے میں کئی رشتے داروں سے پوچھا بھائی آپ کے یہاں پیاز کی کھیتی ہوتی ہے تو میں چلا کے دیکھ سکتا ہوں یا اسی مشین بنائی ہے میں نے تو کئی کسان منع کیے کوئی نے بولا کہ چلا سکتے ہیں لیکن تھوڑا چلایا کچھ نقصان ہوا پیاز گا تو میں نے سوچا کہ کسان کتنی محنت سے یہ پیاز ھگاتا ہوں اور خود نقصان ہوتا تو یہ غلط ہے میں اپنے ایکسپریمنٹ سے ان کو نقصان کر دوں بلکل صحیح ہے تو میں نے سوچا کہ اب اتنے پیسے خرج کیے تو کھڑی ہم خرید کے اس کو ٹیسٹنگ کریں گے کسان کا پورا مولے ہم دیں گے اس کا تو میں نے ایک اشیے جار روپے میں دو ڈائی بگا کے لگ بگ فسل تھی اس کی تو میں نے اس کو پیسے دیئے اور پھر میں نے پریکٹیکل کیا اس میں کتنی بار فیلیور ہوا کتنی بار فیل ہوئے آپ اس میں آپ کو کتنی بار ایسا فلتا ملی دیکھو جیسے جیسے مسین آگے بڑھتی گئی اس میں صدار ہوتا گیا اور میں اس صدار کو آگے آگے کرتا گیا جیسے چلتی ہے مسین تب ہی پتا چلتا ہے اس میں کمی کیا ہے تو پھر وہ پہلا موڈل بنا پھر اینائیب کے لوگ آئے وہاں دیکھنے کے لیے کچھ وہ ویڈیو بنائے اور وہاں لے کے گئے کچھ انہوں نے بھی سولیشن کیا بھائی آپ اس طرح سے مسین کو منا سکتے ہو اینائیب کا آپ کو پورا سہیوگ کافی سہیوگ پورا اینائیب کا سہیوگ رہا اور زیادہ سہیوگ میرا یہ کھلی ایک چنگاری کا کام کیا مدعوب جی نے جو میری سردکرسی میں پہلی آرٹیکل چھپی تھی تو وہ اس آرٹیکل سے میرے کو اتنا منوبل بڑھا کہ آج میری یہ پھوٹو چپی ہے پستک میں تو میرے کو من میں ایسا محسوس ہوا کہ میں کچھ اور بھی کر سکتا ہوں آگے اس کے بعد آپ نے اگلی مشین اور کون سی تیار کی اگلی مشین میں نے ایک سولٹرننگ ڈیوائس بنایا تھا جو نمک کے کھیت میں کام کرتے ہیں جو نمک کے پلانٹ ہوتے بڑے بڑے اس میں جیادہ تر لیڈیز لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نمک زیادہ مطلب کھاراپن رہتا اس میں تو کچھ نمک چوبتا بھی پیروں میں وہ پانی کے اندر جا کے وہ کام کرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ مشین ہم ایسے بنا سکتے ہیں تو اس کے پیروں کے گلنے کی اور یہ تھوڑی سمجھے بھی کم ہو سکتی ہے اور لوگوں کو بھی یہ جو نمک کے کام کرتے ہیں وہ ان کو بھی کام آ سکتے ہیں تو وہ مشین بھی میں نے بنائی اور وہ اچھی چلی مشین اور اس مشین پہ اور پیازگی مشین پہ میرے کو راشپتی پرشکار بھی ملا دوزار سترہ میں کتنی راشی تھی اور کب ملا ہو دوزار سترہ میں ملا تھا وہ دوزار سترہ میں ملا تھا اور تین لاکھ روپے کی راشی میرے کو ملی تھی اس کے بعد آپ اور اتصاہیت ہو گئے اس کے بعد میں اور بھی میرا منوبل بڑھ گیا اور راشپتی بہون میں جانے کے بعد میں تو میرا مطلب سینہ گرب سے بھی پھول گیا اور جو باقی کے لوگ بولتے تھے بھائی یہ پاگل آدمی ہے کیا کرے گا کچھ بھی نہیں ہوگا اسے پھالتو کا کھرچہ کر رہا ہے تو اس کی بھی بولتی بند ہو گئی تھی کیونکہ فیلیور سے نہیں گھبراتا ہے سفلتاؤں سے آج بھی نہیں گھبراتا جتنا لوگوں کی ہسی سے ان کے تانوں سے گھبرا جاتا ہے پرانتو آپ نے ان سب کو جواب دیا جو لوگ آپ کو پاگل کہہ رہے تھے وہ سب آپ کے دیوانے ہو گئے اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور مشین بنائی پھر میں نے ایک مشین اور بنائی جو ایک چھوٹی شیڈرل تھی پیاج کی جو نرسری تیار کرتے ہیں جو نرسری ہاتھ سے ہی بیج کو مطلب زمین میں ایسے پھیک کے اس کو زمین میں ملانا پڑتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیاج کا بیج بہت مہنگا آتا ہے تو ایک کسا نے میرے کو آکے بولا کہ آپ ایسا کرو ایسی شیڈرل تیار کرو یا کچھ ایسا جوگاڑ بناو کہ اس سے نرسری تیار ہو سکے تو میں نے سوچا دس پندرہ دن سوچا بھائی کیسے بنا سکتے ہم تو پھر میں نے ایک چھوٹا سا شیڈرل بنایا اس کا بیٹ لگ بگ گیارہ کلو کا ہے اور وہ مینوال ہے ہاتھ سے کھچ کے اس کو چلایا جا سکتا ہے تو اس کا ریسپونس میرے کو بہت اچھا ملا اس میں جو شیڈ رو ہوتا ہے پیاج کا اس کی بھی مطلب چالی سے پیتالیس پرسنٹ بیج کی بچت ہو گئی تو اس ٹائم میں چھ ہزار روپے کلو کلو کا باہو تھا سیڈ کا تو میں نے سوچا چھ ہزار روپے کلو کا باہو ہے اس سیڈ میں تو میں نے کسانوں کو بھی بتایا آپ بیکار میں اتنا بیج ڈالتے ہو اگر مان لو بیس کلو بیج بھی آپ زمین میں ڈال رہے ہو تو آپ کا چالیس پرسنٹ اگر بیج باہر رہ جاتا ہے تو کتنا فرق پڑ گیا اب مسین کی تو اتنی قیمت ہی نہیں ہے لیکن آپ جو سیڈ ہے وہ ویسٹیز میں جا رہے ہیں ماشین کی اس سمیں اس ٹائم میں بارہ جار ساڑھی بارہ جار روپے کی قیمت رکھی گی لیکن لوگوں نے بولا کہ یہ تھوڑی مہنگی ہے لیکن بیج کی بچت سے یہ مہنگی نہیں ہے اب کتنا فرق پڑتا ہے اس بیج میں اگر بیس کلو کسان ایک ساتھ ڈالتا ہے اور اس میں بارہ کلو ہی ہم کو لگتا ہے تو آٹھ کلو کا فرق پڑ گیا تو چالیس پہتالیس آر روپے کا فرق پڑ جاتا ہے لیکن اتنی مہنگی بھی نہیں ہے ماشین اس کام کو دیکھتے ہوئے پھر کئی لوگوں نے اس کو گووی کے بیج کی نرسری تیار کرنے کے لیے بھی کام لیا اب کسان ایک چیز لے جاتا ہے لیکن ہر چیز کو سوچتا بھائی یہ بھی اس میں بھی کام آ سکتی ہے تو جب آپ آج اس ماشین کا کیا ریسپونس ہے مارکیٹ میں جس ماشین کی آپ بات کر رہے ہیں جس کی بات کر رہے ہیں جو لوگوں نے مہنگی بتائی ابھی کیا اس کو ماشین کو لینے کے لیے تیار ہے پچھلی سیزن میں میں نے لگ بگ 150-15 ماشین کے لگ بگ میں نے دیئے کسانوں کو اور کسانوں کا ریسپونس بہت اچھا ملا ہے اس کا ریجلٹ بھی بہت اچھا آیا ہے اور میرے سے اس کی ڈیمانڈ بھی پوری نہیں ہوئی تھی تو میں نے اس سال سوچا کہ اب ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے میں نے کوئی فیکٹری میں اس کا بوکس بنانے کے لیے پانسو ماشین کا اوڈر دیا ہے اور چھوٹے چھوٹے کسان اور جو میرے جیسے کاریگر لوگ ہیں کام کرنے والے مطلب ایک ساتھ کام نہیں ہو سکتا تو تھوڑا تھوڑا کام سب کو میں دے رہا ہوں کسی کو اس کی فریم بنانے کے لیے دیا ہے کسی کو اس کا پائپ اسٹینڈ بنانے کے لیے دیا ہے آپ کو ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے وہ کام بھی میں نے لوگوں کو بانٹا ہے اور لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور جیدہ جیدہ چیزیں آپ اگر لے کے آئیں گے وولیوم میں چیز بنائیں گے تو آپ اس کی کوسٹ بھی ایفیکٹیو کر پائیں گے کوسٹ ہے اس کی لگ بگ ساتھ یا ساتھ ہی سیزار ریپے کے بیچ میں کوسٹ رہ جائے گی تو کسانوں کو مہنگی بھی نہیں اگر آپ بھی بات کرنا چاہتے ہیں شرمن کمار باجہ سے آپ بھی کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں مشینوں کے بارے میں تو زیرو ایک سو اک تالیس چار سو کیون اکیون زیرو تین پر فون کر کے سیدھے ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سے جس پرکار سے درشک اس سامنے ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہے جی رام رام صاحب رام رام صاحب جی میرا سوال تو نہیں ہے لیکن میرا ایک شضاو ہے جی میرا شضاو ہے کہ جیسے آپ کی پروگرام میں جو آتے ہیں اتی تھی جی اگر ان کا نمبر ہمیں مل جائے جی اگر ہمیں کوئی سوال پوچھنا ہو کوئی کواری ہو ہماری جی تو ہم چھوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ایسا کچھ مل جائے نمبر جی ہاں بلکل آپ کا بہت اچھا سجھاؤ ہے اکثر کئی ایکسپرٹس منا کر دیتے ہیں اگر کوئی بھی جو اس بار ہمارے مہمار آئیں گے اگر وہ تیار ہوں گے اپنا نمبر دینے کے لئے تو ہم بلکل اوشحے اسے ڈسپلے کر دیں گے ہاں سے بول رہے تھے میں جیپور سے بول رہا ہوں دیوانش جی دیوانش جی دیوانش بہت اچھا سجا ہویا آپ کا آپ کا بہت بہت آبھار کیا آپ نے راب نام سمیل فون کیا شون جی آپ کا سفلتا کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا آپ کو لوگوں سے سمرتھر ملنے لگا تھا آپ کو سممان ملنے لگا آپ کو اور بہت ساری چیزیں آپ کو آپ کا نام ہونے لگا انفوسس تک آپ کیسے پہنچے انفوسس تک میں mobiil دیکھ رہا تھا جی تو facebook دیکھ رہا تھا اس میں انفوسس کا یہ ایک لنک آیا جی آروہن سوشل انویشن آواز کے نام سے جی تو میں زیادہ انگریجی نہیں جانتا لیکن انویشن میں مطلب سمجھتا ہوں جی ہاں یہی یہی ایک خاص بات ہے کہ زیادہ انگریجی نہیں جانتا لیکن انویشن میں سمجھتا ہوں تو اس لنک کو میں نے کھولا اور اس کو پورا دیکھا تو اس میں کونٹیک نمبر بھی تھے تو کونٹیک نمبر میں نے پھون کیا ان کو اور پوچھا یہ کیا سسٹم کیا ہے یہ انویشن آوارڈ کیا ہے تو انہوں نے بتایا یہ جو نئی چیز بناتے ہیں ان کے لیے یہ روہن سوسل انویشن آوارڈ کا پروگرام رکھا ہے تو اس میں اون لائن بھی فارم بڑا گیا تھا اس میں تو پھر بھی میں پورا ویسواس نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے تو میرے پاس میں ایک بینک ہے اور اس میں بینک مینیجر سے میری تھوڑی جان پچھان ہے اور اس بینک مینیجر کو یہ نئی چیزوں پر بہت ہی ہے مطلب اس کا لگا آپ نے کسی کی سہایتہ لیا تو ان سے میں نے پوچھا سر یہ کیا ہے ان پوشیز کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ان پوشیز آپ جیسے کو نیچے سے اوپر لینے کے لیے یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور یہ آپ جیسے کو سہایتہ کرتی ہے جی تو پھر میں نے اس کو ایک جو میرے پاس میں تھا آستہ کمپیوٹر سینٹر تھا موبائل کا یہ جو سنسطہ صلاح رکھی تو اس نے ایمیتر جی اس پہ جا کے ان کو بولا بھے یہ فارم بڑھنا ہے تو اس نے فارم میرے سے پوچھا جو بھی میں بتایا ان کو وہ بڑھ کے سمیٹ کر دیا تھا اس میں ایک سو بیس ایم بی کا ویڈیو بھی مانگا تھا انہوں نے جی اور انہوں نے بتایا کہ آپ کو اگر کسی دوسری سنسطہ نے اوارڈ دیا ہے اس مچین کا نہیں ہوگا اور دوسری مچین پہ ہم لے سکتے تو میرے پاس تھے تو بہت سی مچینیں اور بھی تھی تو میں میرے کو اوارڈ تو پیاج کھوڈنے کی مچین اور سول ٹرننگ ڈیوائس پہ ملا تھا کھرپتوار مچین الگ تھی اور ایک مینویل شیڈرل تھی ایک زمین میں وائر اور کیبل ڈالنے کی مچین وہ بھی الگ تھی تو ان تینوں مچین کا میں نے ویڈیو بنا کے بھیج دیا پھر دس دن بعد میں میرے کو میرے کو میل پہ سندیش ملا کی آپ کا آل انڈیا میں تیس آدمیوں کی سوچے میں آپ کا نام ہے جی بہت بڑے تو میرے کو خوشی ہوئی کی آج انپوسیس میں میرا نمبر آیا وہاں جی تو انہوں نے بتایا میرے کو بھائی آپ کو اس طرح کیسے آنا ہے میں پہلی بار فلائٹ میں بیٹھا اور انہوں نے فلائٹ کے لیے میرے کو بولا کی آپ کو فلائٹ سے آنا ہے جی تو میرے کو بہت خوشی ہوئی اس چیز میں اس سندیش سے ہی آپ ڈنے لگے ہوں گے ہاں سندیش سے میری اڈان میں بڑھنے لگا بھائی ہم بینگلور جائیں گے وہ ان پوسیس تک پہنچیں گے بہت بڑیا تو پھر ایک میرے چھوٹا موڈل تھا ہونین ہارویسٹر کا وہ بھی میں ساتھ لگ کے گیا پھر آگے وہاں گیا تو وہاں سب لوگ وہاں سب پروپیسر لوگ تھے وہاں جو ہم تیس آج میں ایک کم پڑھا لیکھا میں ہی آدمی تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا سب انگلیس میں وہ جو آگے کیا پروگرام سمجھانے کے لیے انگلیس میں ہی بات کرتے تھے لیکن میرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہاں ایک میری جو یہ لونگ ہے کان میں یہ ایک راجستان کی پہچان ہے تو وہاں ایک جالور کی کوئی میڈم تھی وہاں ان پوسیس میں کام کر رہی تھی وہاں تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ راجستان چھے ہوں تو میں نے پوچھا ان کو آپ تھی ہو تو انہوں نے بولا کہ میں بھی راجستان چھوں گر امری ایک ستھاہتہ کی جو بھی انگلیس میں بات کر رہے ہیں مرے کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے کو سمجھا دیجیے کچھ بھائی میرے کو کیا کرنا آئے تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کو بطا دوں گا آپ کو کیسے وہاں بولنا ہے کیسے آپ کو پجد کرنا ہے تو ان کی ساہیتہ میرے کو ملی پھر میرا نمبر آیا تب میں وہاں گیا سامنے ایک ٹیبل تھی جوری میمبر بیٹھے تھے وہاں چار پروپیسر لوگ تھے تو وہاں گیا تو میرے سامنے جو اینائیپ میں انیل کے گپتا جی تے پروپیسر صاحب میں ان سے بہت بار مل چکا تھا اور راجپتی پرسکار ملنے میں اور وہ اس کا ہی سیوگ تھا سب تو میرے سامنے وہ دکھے تو میری ارجہ اور زیادہ بڑھ گئی کہ ہم کو اب کوئی ٹینشن کوئی دکھت نہیں ہے ہمارے سامنے ہمارے گھرو سامان پروپیسر صاحب بڑھتے ہیں تو انہوں نے جو میری اسٹیتی تھی وہ سب ان کو بتا دی تھی بھائی یہ کسان ہے اور یہ دھرتی سے ہی جڑا ہو آدمی ہے تو میرے کو بھی بشواس نہیں ہو رہا کہ ان پوسیس تک یہ کیسے پہنچ گیا جی تو پھر انہوں نے بتایا میں آپ جو بھی ہے سامنے بول دی جو سب بتا دی جو شاون جی ایک بار میں آپ کو روپنا چاہوں گا ایک درشک ہے جو شاید آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام سا رام رام جی ڈی پرشن پوچھئے کن سے پوچھنا ہے شاون باجیہ جی سے آپ پرشن پوچھ سکتے ہیں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ دیش کے لیے پوچھنا آئی ہے راجو جی کے معاملے میں جی نہیں کسی معاملے میں فون نہیں پہا آپ نہیں کیجئے اس میں کرشی کا کارکم ہے یہ تو کرشی سے سمبنی تکر آپ کا پر پرشن ہے تو آپ کا سواگت ہے جی شاون جی اس کے بعد کیا رہا ہاں اس کے بعد میں جو پروگرام ہو گیا اور جو وہاں کی چیرمین تھی سودھا مورتی جی جی وہ اتنے امپریس ہوئی کی یہ جو اتنے پروپیسر لوگ ہیں یہ جو ریسرچ کرتے ہیں جی ان کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہے اور یہ پڑے لکھی ہیں جی اور ان کے سامنے آپ کم پڑے لکھی ہیں کسان یہاں تک پہنچ گئے تو میرے کو بہت خوشی ہے اس چیز کی کی آپ کی تو پریوک سالہ خیتوں میں ہی میرے حساب سے خیتوں میں ہی رہتی ہوگی جی تو میں نے بتایا ان کو اور سب کچھ بھائی میری عشتتی تو یہ ہے اور میرا لگاوی آج یہاں تک پہنچایا میرے کو جی تو پھر یہ پروگرام تو ہو گیا وہاں پھر فائنل ہونا تھا جی تو پھر میں وہاں سے واپس آیا اور دس پندرہ دن بعد میں میرے کو واپس کول آیا کہ آپ کا ٹاپ ٹین میں سیلیکشن ہوا ہے اچھا تیس میں سے اب آپ ٹاپ ٹین میں آگیا ٹاپ ٹین میں آگیا جی تو میری اور خوشی بڑھ گئی بھائی اب تو میرے کو یہ کچھ تو پیسے ملنے والے اور میں ان پیسو سے اور بھی کچھ کر سکتا ہوں جی پھر وہاں گیا اور میرے کو برونج آواڑ ملا جی اور دس لاکھ روپے کی راسی ملی مطلب کیا آپ ان دس میں سے کون سے نمبر پہ آپ آئے برونج تیسری نمبر پہ آپ تھے برونج آواڑ ملا آپ کو اور آپ دس لاکھ روپے وہاں سے سممان سورپ لے کر آئے ایک اور درشک ہیں جو اس سمیں بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام سا رام رام سا اور میرا سوال ہے سرون جی ساپ کو باجیہ ساپ کو جی یہ جو خرپتوارواری مسین ہے یہ کہاں سے پراپت ہوگی مجھے جی سر آپ کے گراہک آنے لگے ہیں سرون جی ہاں تو یہ مسین سکر ڈسٹک میں ہے داتا رامگڑ تیسل سوریرا گاؤں میں میرا تو وہاں سے آپ میرے کونڈنگ نمبر سنیل جی سے لے سکتے ہو اور سیدھا رستہ ہے وہاں سے رامگڑ پہنچے اور رامگڑ سے ناوہ روڑ پہ سوریرا گاؤں میں دس کلومیٹر باد میں جی ہاں آپ ہم سے فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں اس کارکم کے بعد میں آپ ہم سے فون کر کے نمبر لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے تو اپنا نمبر بتا سکتے ہیں ہاں میرا نمبر ہے ڈبل نائن ڈو نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈی کے بعد ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ہاں میں واپس آیا تو گاؤں والوں میں اتنا اتصا ہو گیا کہ آج ہمارا راجستان میں گاؤں کا بھی نہ ہوا ہے راجستان کا بھی نہ ہوا ہے اور گاؤں میں بھی میرا سواگت ہوا تو میرا من میں مطلب بہت خوشی ہوئی اور پریوار والی بھی بہت خوش ہوئے تو میرے من میں یہ آیا کہ آج جو لوگ پہلے بولتے تھے کہ یہ پاگل ہیں ایک اور درشک ہے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام سا جی آج میں پوچھ رہا تھا پیاج خودنے کے مشین کے بارے میں کتے کیا ہے جی پیاج خودنے کے مشین کے بارے میں تھوڑا بتا ہی کہاں سے بول رہے ہیں آپ میں جوتپور سے باوری جوتپور سے بول رہے ہیں کیا شبناہ میں آپ کا مناو سنگھ بلار سنگھ جی شونڈ جی بتائیے انہیں پیاج خودنے مشین یہ پوری ابھی اس میں کچھ سے تھوڑی کمیاں رہ گئی ہے میں اس لیے آپ کو ابھی نشید تو نہیں بتا سکتا لیکن دو لاکھ اسی جار روپے تک کی ابھی تیار ہوئی ہے یہ مشین جی دو لاکھ اسی جار کے آسپاس یہ مشین ہے اور آپ ان سے ابھی نمبر ہم نے آپ کا ان کو بتائی دیا تھا ایک بار اس کارکم کو اگر کل دوبارہ ریپیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نمبر مل جائے گا آپ اس نمبر پہ ان سے بات کر کے آگے کی بات کر سکتے ہیں جی شونڈ جی آپ نے بتایا کہ آپ جب کاؤں پہنچے تو دنیا بدل چکی تھی لوگ جو آپ کو آپ کے پر ہستے تھے جو آپ کو پاگل کہتے تھے اب وہ آپ کے دیوانے ہو چکے تھے کیسا رہا وہ دل وہ بہت اچھا رہا میرے لیے اور اب کئی لوگوں میں ایسا ہوا کیے پہلے پاگل بولتے تھے آج پاگل اتنا راشت پتی بھون ان پوشے سے اور کئی انیورسیٹیو میں میرا سواگت ہو چکا تھا جی ابھی تھوڑے دن پہلے راجپتی بھون میں بھی مہمان بن کے آیا جی دو دن رکا تھا وہاں مہندرہ اسمردے بھی آوارڈ ملا تو روج مطلب پیپر میں بھی آتا ہے اور اکبار میں بھی یہ جو نیوز چھپتی ہے تو لوگ اور بھی خوش ہوتے ہیں میں بھی بہت خوش ہوتا ہوں پریوار بھی بہت خوش ہے اس چیز ہے اور لوگوں کو بھی میں موٹیویٹ کرتا ہوں بھائی کچھ اگر کرنا ہے اگر کامیابی پانی ہے تو کچھ ہٹ کے کرنا ہے کچھ نیا کرنا ہے سمیں اور وقت کو اگر بدلنا ہے تو کیول آپ ہی بدل سکتے ہیں اور اس وقت کو بدلا شامن کمار باجیانے ایک سمیں تھا جبکہ ان کے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ دسوی کے آگے کے پڑھائی کر سکے یا ایک گھڑی خرید سکے اور آج سمیں وہ ہے کہ راجپتی بھون نے انہیں بھلا کر ان کا سمیں بدل دیا اور ان کو ایک گھڑی بھیٹ کی میں چاہوں گا کہ ایک بار آپ پوچھا ہاتھ کر کے دکھائیں ہمارے درشکوں کو ابھی ہم میں مہمان کے روپ میں وہاں تھا تو میرے کو یہ گھڑی ملی اور یہ پرستی تھی پتر بھی ملا اور یہ جو گھڑی میں باندھ رکھا ہوں بہت میرے کو بہت گھر محسوس ہوتا ہے میرے دوستوں کو بھی میں کہتا ہوں دیکھو یہ راجپتی بھون میں میرے کو گھڑی ملی ہے جی ہاں ایک درشک ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام سا جی پوچھئے پریشن پوچھئے پریشن نہیں پوچھنا میرے کو یہ پوچھنا ہے اپنے اگریکلچر کی دکان ہے جی تو اپنے کو یہ پچین اپلد کیسے ہوں کتنے کی ہے کون سی مشین کی بات کر رہے ہیں انہوں تین مشینوں کی بات کی آپ کون سی مشین کی بات اچھا آپ خود ان کی مشین کو بیچنا چاہتے ہیں ڈیلر بننا چاہتے ہیں ان کے ساتھ میں کہاں سے بول رہے ہیں آپ نمبا ہیڑا چٹوڑگر سے بول رہے ہیں اور ان کی اگریکلچر کی دکان ہے لیجئے آپ کے ساتھ آپ کے پارٹنر بھی جننے والے ہیں آپ کو جوائن ہینڈز کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں اس سے میں شون کمار جی بات کیجئے ہاں تو میں یہ جو ایک تو کھرپتوار اٹانے کی مسین ہے اور یہ ایک مینوال شیڈرل ہے جو پیاج کی نرسری تیار کرنے کی ہے تو یہ مسینے میں دے سکتا ہوں آپ کو شاون جی اس میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ ایک بار اپنا نمبر دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے جس سے کی یہ آپ سے بات کر لیں گے اور اس سمیں پھر آپ اپنی کومرشل ٹم سینڈ کنڈیشن فائنل کر لیجئے گا کہ کس طریقے سے وہ آپ کے ساتھ میں کام کر سکتا ہوں میرے نمبر ہے ڈبل نائن ٹو نائن 515031 ساہب آپ نمباہیڈا سے جو بول رہے ہیں میں آپ سے پھر ایک بار نویدن کرتا ہوں کہ کارکم کے پشتہات آپ ان سے بات کر لیجئے گا اگر آپ نمبر نہیں لکھ پائے ہیں تو کل یعنی رویوار کو ہمارا ایک کارکم پھر سے ریپیٹ ہوگا اس سمیں آپ ایک بار دوبارہ سے نمبر سن سکتے اور اس کے بعد بھی یہ دی نہیں تو جو نمبر آپ جس نمبر پہ آپ نے بھی ڈائل کیا اس پر آپ اس کارکم کے پندرہ میٹ بات جب فون کریں گے تو آپ کو شوان کمار باجیہ جی کا نمبر مل جائے گا شوان جی یہ آپ کے حوصلے کو سلام ہے یہ آپ کے چمتکار کو نمشکار ہے جو آپ نے محنت سے بتلا ہے کہ لوگ آج آپ سے جننا چاہتے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آگے کے بارے میں آگے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آگے کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کسانوں کو مطلب اب لوگ بولتے ہیں یہاں اب دو دن پہلے کرشی سنکلب کارکرم تھا جی تو وہاں کسان بہت سارے کسان بھی آئے تھے جی تو میرا سوزا تو یہ ہی ہے کی اب لوگ بول رہے کہ ہماری یہ سمردن ملے کم ہے ہم پیدا کر سکتے ہیں لیکن ملے نہیں مل رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ پندرہ بیس روپے کی بات رہتی ہے لیکن میں سوچتا ہوں کی کسان کھیت میں اتبادن کرے کھیت میں اس کی اچھی گریڈنگ کرے اس کا پیکیجنگ کرے اور کسان مل کے کام کرے تو خود ہی اگر مان لوگ آلو کی کھیتی کر رہے ہیں تو آلو کی جیسے کمپنی والے چپس بناتے تو سب مل کے گروپ میں مل کے وہ کام کر سکتے ہیں اور چپس خود بھی بنا سکتے ہیں اور گورنمنٹ سے ابھی جو سیوگ ملنا چاہتا ہے تو میں اس کے تو خلاف ہوں سبسیڈی بغیرہ اس کے تو خلاف ہوں میں اس کو تو دورت بھی نہیں ہے جی ہاں جتنا سمیں کسان بھائی سبسیڈی کے لیے اور سمرسن مولیے کے لیے ہرتال اور ان سب میں لگاتے ہیں اتنا سمیں دیو اپنے کھیت میں لگائیں تھوڑا سا تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھیں تو شاید انہیں ان سب چیزوں کی آوشکتہ ہی نہیں پڑی ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں شاون کمار باجیہ سے اور اگر آپ بھی ان سے کوئی بات کرنا چاہیں تو 0144403 پر فون کر سکتے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا نیویدن میں آپ لوگوں سے کرنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ ہمیں فون کریں جس سمیں بھی آپ ہم سے بات کرنا چاہیں اس سمیں اپنے ٹی وی کے وولیوم کو کم کر دیں اور کسی ایسی جگہ کھڑے ہو کر بات کریں جہاں آپ کی رینج یعنی نیٹورک پورا آ رہا ہو جس سے کہ آپ کی بات ہم تک اچھے سے پہنچ سکے اور ہمارے جواب آپ لوگوں تک ڈھنگ سے پہنچائے جا سکے شامن جی ایک درشک ہے اس سمیں جو کہ آپ سے جھوڑنا چاہتے ہیں جی رام رام سا جی آپ کو کارکرم گھڑا سوکو لگے آپ سے نیویدن ہے سر کی مشلی پالن اور مرگی پالن بھی کارکرم دیکھو تاکہ کسانا نے جانکاری ملے جی ہاں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کارکرم مرگی پالن اور مشلی پالن بھی ہم دکھائیں گے بہت جل دکھائیں گے اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ ہمارے کارکرم کو اتنی نزدیکی سے دیکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی مرگی پالن اور مچھلی پالن پر ہم نے کوئی کارکرم نہیں کیا بہت بہت آبھار آپ کا اس سجھاؤ کے لیے بہت زلد ہم اس کارکرم کو لے کر آپ کے سامنے پرستوت ہوں گے شامن جی حال ہی میں آپ کو مہندرہ سمردھی آوارڈ ملا ہے وہ کس طرح سے ملا اور کیسے آپ وہاں تک پہنچیں مہندرہ سمردھی آوارڈ میں ایک فارم بڑھا جاتا ہے اس میں بھی تو میں نے پچھلی سال بھی فارم بڑھا تھا لیکن اس سال تو نہیں آیا لیکن اس سال پھر واپس میں نے فارم بڑھا اور میرا ویجنے وال آوارڈ میں سیلیکشن ہوا اور میرے کوئی 51,000 روپے کی پروسان راشی سامان راشی دے کے سامان کیا تھا جی کیسا لگ رہا ہے اس سارے آوارڈس لے کر اور اس کے باد میں آج ٹی وی پر بیٹھ کر کی لوگ آپ کو سن رہے ہیں لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں پورے دیش میں آپ دیکھے جا رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے کیسا محسوس ہو رہا ہے یہاں آکے میرے کو ایک بہت چی مطلب اچھا گروہ محسوس ہو رہا ہے جیسے میں پہلی بار فلائٹ میں بیٹھا تھا اور وہاں ان پوسیس تک پہنچا تھا جی تب کشی ہوئی تھی وہی بھی خوشی آج محسوس ہو رہا ہے یہاں بلکل صحیح بات ہے آج بھی آپ اون ایئر ہیں اس سمیے پر اور لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں چلی آگے کا کیا ویچار ہے اب آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کس پرکار سے اپنے انہیں انہوں کو بڑھانا چاہتے ہیں کیا کیا سوچا ہے آپ نے دیکھو ابھی تو میری ایک شروعات ہوئی ہے جی اب آگے تو بہت کچھ کرنا ہے اور کسانوں کی میں مطلب سیوگ کرنا چاہتا ہوں اور کسانوں تک ہر میری مشین پہنچے یہی میری سوچ ہے اور دوسری لوگوں کو بھی روزگار دینا چاہتا ہوں جی ہاں شابن جی بلکل صحیح بات ہے آپ کی زندگی کے اصلی اڑان ابھی باقی ہے آپ کے ارادوں کا امتحان ابھی باقی ہے ابھی تو ناپی ہے مٹھی بر جمین آپ نے ناپنے کو سارا آسمان ابھی باقی ہے شابن جی ان مشینوں کے لیے اب آپ کیا کوئی کمپنی بنا رہے ہیں کوئی کار کھانا شروع کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کے پاس میں آنے لگے ہیں لوگ آپ کے ڈیلر بننے کو تیار ہیں تو اس کام کو تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھانا پڑے گا تھوڑا سا اس کو ارگنائزڈ میں میں کرنا پڑے گا کیا کر رہے ہیں باپا آگے اس کے لیے ہاں ورقصوب تو ہے میرا اور میرا ایک دوست ہم دونوں ملکے کمپنی بھی بنائی ہم نے جی اور اس کمپنی کو اسٹارٹم میں بھی رجسٹر کروا لیا ہے جی اور اس کمپنی کو کمپنی کے ذریعے ہم ہم مطلب کسانوں تک پہنچائیں گے اور کمپنی میں کام بھی کریں گے اور بھی مطلب گروپ بنا کے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے جی آپ جو ایک درشک ہے اس سمیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام سا رام رام جی جی سر نمشکار میرا جو پرشن ہے وہ شرون جی سے ہے جی سب سے پہلے میں شرون جی کو دھنے واد دے چاہوں گا کی جو میرا جو پرشن ہے شرون جی سے ہے جی پوچھئے کی ہم جو پولی فارمنگ کے اندر جو پادن کرتے ہیں جی اس کے اندر اور جو نورمال تارات جو کھیتی کر رہے ہیں پلین جمین کے اوپر جی تو ان دونوں کے پرائز میں کچھ فرق ہوتا ہے گا مارکٹ کے اندر جی شامل جی اس میں دیکھو ایک تو پولیا اس میں جو کیٹ نہ سکت دوائیا ہے اور وغیرہ وہ دیتے ہیں اس کے تو میں خلاف ہوں جی اور جے ہماری سادارن سی کھیتی ہوتی ہے اورگنیک کے روپ میں ہم کچھ بھی پیپ فیسائد ہے یا خات ہے وہ نہیں ڈال کے ہم سیدھی کھیتی کرتے ہیں اس لیے میں نے ایک خرپتوار ہٹانے کی مسین منائی ہے جو کھسانوں کے لیے بہت بڑی مسین ہے اور وہ مطلب پسل بھی اچھی ہوتی ہے اس میں اور کوئی اس میں کوئی دوائی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آج کل کیا ہے کہ لوگ خرپتوار ہٹانے کے لیے خرپتوار ناسی دوائی کا پریوہ کرتے ہیں تو اس کے تو میں خلاف ہوں جو دوائی خرپتوار کو ہٹاتی ہے وہی دوائی ہمارے جو سبجیاں یا فصل جو آ رہی ہے اس پر بھی برا اثر ڈالتی ہے اور اسی کارن سے وہ اصل میں ہمارے پیٹ میں جو جاتا ہے وہ رسائینوں کا جہر جاتا ہے اور اسی لیے شاون جی نے ایک مشین بنائی جس سے کہ ان خرپتواروں کو ہٹانے کے لیے کسی پرکار کی کوئی دوائی ڈالنے کی آوشکتہ نہ پڑے آپ اورگینی کھیتی کے لیے آپ نے خرپتوار بنائی آپ پیشے سے کسان ہے اصل میں تو آپ کسان ہی ہیں کسانی کھیتی کسانی میں آپ کیا نواشار کر رہے ہیں اورگینی کھیتی کی طرف آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اورگینی کھیتی کے لیے میں حالانکہ میرے پاس میں پانی کی ویستہ تو نہیں ہے لیکن میری کوشش یہ ہے کہ بارس کا پانی اکٹا کر کے میں کچھ تھوڑی بہت کھیتی کرنا چاہتا ہوں اور پریوار کو بھی اس میں جوڑنا چاہتا ہوں کس پرکار سیمبلب آپ بھی کر رہے ہیں آپ اورگینی کھیتی اورگینی کھیتی تو ہماری زیادہ تو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میری آگے کی سوچ یہ ہی ہے ابھی تو بارس کے ٹائم میں جو پسل ہوتی ہے وہ ہی کرتا ہوں اور میری پسل مطلب خالی گوبر کا خاد ہے وہ ہی ہے وہ ہی ڈالتا ہوں زمین میں اچھی طرح سے زوتتا ہوں باقی یوریا ڈیپی کچھ بھی نہیں ڈالتا ہوں جو آپ اس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو سب کچھ دیکھا انفوسس کا آپ کو پتا چلا موبائل کے ثروں پتا چلا مہندرہ سمردھی کا آپ کو پتا چلا مہندرہ کے ثروں مہندرہ سمردھی کا پتا چلا موبائل کے ثروں پتا چلا تو انٹرنیٹ پر کیا آپ اپنے پروڈکٹس کو ڈالتے ہیں کیا آپ نے چیزوں کو جو آپ نے بنایا ہے ان فوٹوز کو اس طرح سے ڈالتے ہیں جسے وہاں سے آرڈر آئے ہیں ہاں مارٹ انڈیا میں میں نے ڈالا ہے اور مارٹ انڈیا کے تحت ہماری مسین مل سکتی ہے انڈیا مارٹ میں آپ کو انڈیا مارٹ سے آپ کو رجیسٹر ہے اور اس کے علاوہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ ڈیجٹلی کیونکہ آج کل لوگ آپ کو بھی فیس بک سے ہی پہچان ملی آپ کو بھی سوشل میڈیا سے پہچان ملی اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں میرا ایک تو یہ کہنا ہے اور کسان بائیوں سے کوئی بھی کام کرے تو گروپ میں کام کرے اور میں نوگری کے خلاب ہوں نوگری کرنے والا آدمی صرف آپ کا پریوار کا ہی پیٹ پال سکتا ہے نہ کہ کوئی دس بیس آدمیوں کا پیٹ پال سکتا ہے تو میری سوچ یہ ہی ہے کہ ہر کسان ہو ایک کسان کا بیٹا ہو تو وہ کھیتی کے اوپر کھیتی ایک گھاٹے کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور کھیتی اب راجے سرکار ہیں کے اندر سرکار ہیں یہ بھی گوشنا کرتی ہے کہ یہ کھیتی اوڈیوگ ہے تو یہ کسی وزنس سے کم نہیں ہے اور کھیتی اگر کریں پروسیسنگ کریں کسی گروپ میں کریں اور ہمارے بچوں کو بٹھنا کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جیسے ملکے پروسیسنگ کر کے مارکیٹ میں لے جا سکتے ہیں اس طرح سے بنایا ہوا ہے کسانوں کی مدد کرنے کی میں بولتا ہوں کسانوں کو بھائی گروپ میں کام کریں اگر آپ کوئی بھی کسان ایک ایک لے جاتا ہے اس کو منگا پڑتا ہے ہاں اگر سب لوگ مل کے کام کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا ایک درشک ہے اس میں جو کہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں جی رام رام صاحب میں ہمراہج بول رہا ہوں صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا ان کو استعمال کرنے کے لئے کوئی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر ایسے ہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا اسی کے ساتھ ایک سوال میرا جڑا ہوا ہے کہ اگر ملائیں ان کو استعمال کرنا چاہیں تو ان کے لئے کیا کوئی ایسی پورٹیبل یا اس ٹائپ کی مشین ہوگی جو آسانی سے وہ استعمال کر سکیں جی ہاں آپ کا پرشن اچھا ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں محلہ کسان تو ٹریکٹر بھی چلا لیتی ہیں محلہ کسان آج کل ہر مشین اوپریٹ کر لیتی ہیں آدھے سے زیادہ کام محلائیں کرتی ہیں پر پھر بھی پرشن کا جواب شرون جی آپ دیجئے ہاں میری مشین جو ایک تو خرپتوار والی مشین ہے اور ایک جو مینویل شیڈل بنائی ہے میں نے آپ کے سکر میں ہے تو بہت ساری مشینیں دی ہے میں نے تو یہ لیڈیز ہی کام کرتی ہے لیڈیز آسانی سے چلا سکتی ہے اس کو جی ہاں جس طرح سے آپ نے آپ کے پاس واپس آتا ہوں ایک درشا کے سمیے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام صاح جی 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 میری مشین دیکھنے کے لیے داتارامگڑ شکر جیلا ہے داتارامگڑ تیشل ہے اور اس سے دس کلومیٹر نواروڑ پہ سوریرا گاؤں جی آپ دیپک جی وہاں جا سکتے ہیں وہاں جا کر آپ ان کی مشینوں کو دیکھ سکتے ہیں مشینوں کو چلا کر دیکھ سکتے ہیں اور اسی پروگرام میں ہم نے کاریکم کے شروع میں آپ کو ان کا نمبر بھی بتایا ہے آپ چاہے تو اسے تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہو چاہے تو کل یہ کاریکم میں بار دوبارہ سا ریپیٹ ہوگا تب آپ اس نمبر کو نوٹ کر سکتے ہیں شامن جی جس پرکار سے آپ نے جگار سے عوشکار کیا جس پرکار سے آپ نے اپنی آوشکتہ کو دیکھتے ہوئے ایک عوشکار کیا اس طرح سے اور بھی کئی کسان ہیں جو کی اس طرح کے جگار کرتے ہیں اس طرح کے عوشکار کر لیتے ہیں اس طرح کے انویشن کر لیتے ہیں ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے کی وہ کیا کریں جس سے کی ان کے جو عوشکار ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آ سکیں ہاں تو میرا کہنا یہ ہی ہے کہ ہرے جو بھی کسان کسانوں کے لیے جو بھی مشیر مناتا ہے تو کسانوں تک کونچنی چاہیے وہ اور ایسا ہی ہے کہ ہمارا فارما سائنٹسٹ پریوار ہے جو ایسی چیزیں بناتا ہے اور کسانوں تک پہنچاتا ہے اور ایسے کسان ہے جو رکشے چلانے والا تھا آج کروڑپتی بن گیا ترمیر جی ہے سب یہ خود کا ہی کام کرتے ہیں اور پروسیشن کر کے مارکیٹ میں لے جاتے ہیں تو جیسے ہمارا یہ فارما سائنٹسٹ پریوار آج ایک جوٹ ہے تو کسان بھی ایک جوٹ ہو کے کام کریں گے جی آج ہم پچاس پچپن فارما سائنٹسٹ یہاں ہمارا پریوار ہے تو آگے جا کے سو اگر بن گئے تو ہم دیس دنیا کو بدل سکتے ہیں جی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو جو لوگ کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے آگے جس سے ان کا جگار یا ان کا جو ابھیشکار وہ لوگوں کی نجر میں آئے کیا سٹیپس ان کو چلنے چاہیے آگے تو یہ جیسے آج یہاں میرا پروگرام ہو رہا ہے تو اسی حساب سے اگر کسان آگے بڑھیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے تو پتہ چلے گا لوگوں کو بھئی اس کے پاس بھی کوئی مشین ہے سب سے پہلے بات تو ہار نہیں ماننی چاہیے اسے لگے رہنا چاہیے سفلتائیں آتی ہیں لیکن اس کے بعد بھی اسے اپنے کام میں لگا رہنا چاہیے کبھی نہ کبھی اسے سفلتہ ضرور ملتی ہے اب آپ کا نیکسٹ جیسا کہ آپ نے ہوتا ہے اور کچھ مشینیں بنانے کی سوچ ہوئی ہے آپ نے نئی مشینیں جو کہ آپ کے دماغ میں ہیں جو کہ آپ پلان کر رہے ہیں جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں نئی مشینیں تو رات کو میرا نین بھی نہیں آتی ہے کہ کئی بار میں ایسے ہی پڑ جاتا ہوں بھئی ایسی مشین کیسے بنے گی کیا ہوگا بہت سی مشینیں ابھی میرے دماغ میں چل رہی ہے اور حالی میں میں ایک ایسی مشین کا پروٹوٹائپ بنایا ہے جو پریابرن سے سماندیت ہے وہ سوچ ابھیان کے تحت وہ مشین ہے بلکل صحیح کہا آپ نے سپنا وہ نہیں ہے جو بند آنکھوں میں آتا ہے جو نیند آنے کے بعد آتا ہے سپنا تو وہ ہوتا ہے جو نیند کو اڑا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہی سپنے آپ اس سمیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کی نیندوں کو اڑا کے بیٹھے ہیں کچھ نئی مشینیں آپ جرور بنائیں گے ایک درشک اس سمیں ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں جی رام رام صاحب صاحب میں شرون باجہ سے پوچھ گو چاہوں جی پوچھئے کہ آج کارٹ با کی مشین ہے جی ایک کتہ ہوتس پاور کا ٹیکٹر میں جھوڑ سکے دیکھو آپ مشین پچاس ہوتس پاور کا ٹیکٹر اس کے لئے بہت ہی بڑیا ہے جی کیونکہ اس کی گراؤنڈ لینڈ تھوڑی زیادہ رہتی ہے وہ نیچے جو کنویر لگتا ہے وہ ہر ٹیکٹر میں پھٹ نہیں ہو سکتا جی لیکن جس ایریا سے آپ ہیں وہاں تو پچاس ہوتس پاور کے ٹیکٹر بہت کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو کیا اس کے لئے الگ سے ٹیکٹر خریدنا ہوگا انہیں دیکھو اس کے لئے ٹیکٹریں تھوڑا ہیوی چاہیے اگر مشین چلانا ہے تو اگر کسان ایک کسان نہیں لے سکتا تو اس کو گروپ میں وہ مشین کو لے سکتے ہیں اور سبھی کو کام میں آ سکتے ہیں اچھا یہ مشین آپ اس طریقے سے ساموہی گروپ سے خرید سکتے ہیں ہاں ساموہی گروپ سے خرید سکتے ہیں یا پھر کوئی ایک کسان لے کے اسے کرایا پر بھی چلا سکتا ہے دیکھو اس مشین کے اوپر میں چھوٹے کسانوں کے لئے بھی ایک چھوٹا انتر بنا رہا ہوں جو ایک آدمی آرام سے اس کو آسانی سے چلا سکتا ہے مطلب دس پندرہ آدمی جتنا کام کر سکتا وہ ایک دن میں ابھی چالو ہے پروسسنگ تو چھوٹے کسانوں کے لئے بھی یہ مشین ہو سکتی ہے لیکن وہ مشین اگر چھوٹے کسان ہے تو وہ نہیں لے سکتے اس لئے وہ گروپ میں مل کے لے سکتے گروپ میں مل کے لے سکتے کہ آپ ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کسان اگر ہاتھ سے ہاتھ ملا لے اور بہت سارے کسان ایک ساتھ اکٹھے ہو جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ آرام سے کر سکتے ہیں اکیلا کسان اپنے آپ کو محسوس اکیلا پر محسوس نہیں کرے گا اس میں جی کیوں یہ ہی کہنا چاہتے ہیں آپ ہاں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چھوٹی مشینوں کے بارے میں آپ نے بتایا کہ چھوٹی مشین میں اور بنا رہا ہوں تو کب تک ہے اس کا پلان کی کب تک وہ آ جائیں گی بجار میں بجار میں تو مشینیں جو میں بنا رہا ہوں وہ نکل ہی رہی ہے اور جیسے ایک مشین کا اور میں نے گراب بنایا ہے جو خات بکھرنے کی مشین ہوتی ہے تو اس میں کئی بار سمجھے آتی ہے کہ خات بڑھنے کے لئے لیبر مطلب بہت کم ملتی ہے خات کو بڑھنے کے لئے تو میں نے ایک ایسی ڈیزائن تیار کی ہے جو اپنے آپ خات کو بڑھے گی اور کھیت میں جا کے اپنے آپ اس کو مہین بنا کے اس کو خات بکھرے گی وہ شونجی آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے سٹوڈیو میں پدھا رہے آپ نے ہمارے درشکوں سے بات کی آپ نے اپنی پوری کہانی بتائی کی کس پرکار سے آپ کو ایک بائیک ٹھیک کرنے والے ورکشوپ سے لے کر راجپتی بھون تک پہنچے کس پرکار سے آپ نے اپنے حوصلے کے دم پر اپنے جیون کو بدل دیا کس پرکار آپ نے اپنے سپنوں کو پورا کیا آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ ہمارے سٹوڈیوم پدھارے دھنیواد ان درشکوں کا جنہوں نے ہمیں فون کال کیے دھنیواد ان درشکوں کا بھی جنہوں نے ہمیں فون کال کرنے کی کوشش کی ہم سے سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن سمپرک نہیں ہو سکا اگلے سبتہ آپ ایک بار پھر سے پریاس کیجئے گا ہو سکتا ہے اگلے ایکسپرٹ سے آپ کی بات اوشہ ہو جائے اور آپ لوگ دیکھتے رہیے ایون ٹی وی اگلے سبتہ ہم پھر حاجر ہوں گے آپ ہی کے ساتھ آج ہی کے دن آج ہی کے سمیں کسی نئے ایکسپرٹ کے ساتھ کسی نئے سبجٹ کے ساتھ